اسلام علیکم گائیز ویڈکم ڈو مای یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے گائیز آج میں آپ لوگوں کو جوب انٹرویو کے بارے میں بتاؤں گا کہ جوب انٹرویو کے اندر کیا سوال جواب ہوتے ہیں بیسیکلی بہت سارے لوگوں نے مجھے ورس ایپ پہ پوچھا کہ تارک بھائی آپ جو ہمیں ڈیٹا انٹری کی جوب بتا رہے ہیں یا ویر ہاؤس کی جوب بتا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ فریلانس ویزا چاہیے اور یو اے ای میں ہونا لازمی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ بھائی انٹرویو میں سوال جواب کیا ہوں گے ایسا دیٹا انٹری کے لیے یا ویر ہاؤس ہیلپر کے لیے جو جوب میں نے اپنی لاس ویڈ کی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتائی تو میں اس حوالے سے آج ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے اندر میں سوال جواب آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ سوال جواب آپ سوال بھی آپ دیکھ لو جواب بھی میں آپ کو دوں گا ٹھیک ہے پھر وہی آپ سے سوال ہوں گے لیکن میں exactly نہیں کہتا کہ وہی سوال آپ سے ہوں گے ملتے جلتے ہو سکتے تو آئیے سب سے پہلے وہ لوگ جو یہاں میرے پاس ڈیٹا انٹری کے لیے آ رہے ہیں بیسیکلی میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ میں صرف انٹرویو تک پنچا سکتا ہوں انٹرویو پاس کرنے کا کام آپ کا ہے ٹھیک ہے اب وہ لوگ جو ڈیٹا انٹری کے لیے میرے پاس آتے ہیں اپنی سی وی سرینڈ کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کیا سوال پوچھے جائیں گے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہے ڈیٹا انٹری کی جواب کے لیے سب سے پہلا سوال ہی ہوگا کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہے ان کو بیسیکلی سپیڈ کی نیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب سپیڈ میکسیم چاہیے ٹائپنگ سپیڈ کی ڈیٹا انٹری کی خ lectures بھائی سمجھ آگئی ہے آپ کو دوسرا جو فیزیکلی سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ tell me about yourself جو ایک common ایک سوال ہے جو ہر انٹرویو کے اندر لوگ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جو سامنے بندہ بیٹھا ہوگا وہ آپ سے یہ سوال ضروری پوچھے گا کہ tell me about yourself تو آپ کے لیے یہ بہت سمپل سا کوشن ہے اس کا بہت سمپل سا جواب ہوتا ہے کہ بھائی اپنا نام آپ نے بتانا ہے اپنی age qualification اور آپ نے کیا جاب کیا ہے بسیقلی ہوتا ہے جب آپ نے اپنی جاب کے بارے میں بتانا ہوتا ہے آپ کا experience کیا رہا ہے بھائی آپ نے پاکستان میں کام کیا ہے آپ نے انڈیا میں کام کیا ہے آپ نے کہیں بھی کام کیا ہے اس سوال کا main jose ég ہوتا ہے tell me about yourself اس کا یہی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جاب کیا ہے آپ کا ایک profile کیا بنی ہوئی ہے آپ کی home country کے اندر وہ آپ نے بتا دی اچھا یہ سارے سوال انگلیش کے اندر ہوتے ہیں اردو میں کوئی بھی سوال نہیں ہوتا ہندی افدو میں کوئی سوال نہیں ہوتا بلے وہ آپ کی کنٹری کا بندہ بیٹھا ہوا ہے بلے وہ انڈیا کا بیٹھا ہوا یا پاکستان کا بندہ بیٹھا ہوا اس کو ہندی بھی آتی ہے اس کو افدو بھی آتی ہے لیکن وہ انگلیس میں ہی سوال پوچھائے گا کیونکہ جو کمپنیز ہیں یہاں پہ یو ای کے اندر ہیں وہ موسٹلی باہر کی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں اور وہ لوگ انگلیس میں بات کرتے ہیں تو اس چیز کو آپ لوگ سمجھو ٹھیک ہے دو سوال میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹائپنگ سپیٹ اور دوسرا سوال تیل می آباؤ ڈیورسیلف تیسرا آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیوینس کیا ہے اپنی ہوم کنٹری کے اندر اب یہ سوال سیکنڈ سوال سے ملتا ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے اچھی سی اسمائل دے کے اپنے فیس پر کہ میں نے جو جو بھی جواب کی ہیں بھلے میں نے سیلز میں کام کیا ہے میں نے ڈیٹا انٹری میں کام کیا یا میں نے کسی بھی فیلڈ میں کام کیا اس میں کوئی ایسو کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تین سوال آپ کے یہ ہوگے اب چوتھا حصہ آتا ہے آپ کا ٹریکٹیکل کا ٹریکٹیکل کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ٹیسٹ دینا ہوگا اب چاہے تو جو کمپنی والا ہے وہ آپ سے ٹیسٹ لے یا چاہے آپ کو ڈائریکٹ رکھی ہے کل سے وہ آپ کا سیکنڈ ڈے کنٹینیو گئے گا تو انشاءاللہ اس کی جو پکی ہو گئی ہے اور وہ اب اٹھاری سو کے سیلوی پر لگ چکا ہے اس کا ویزہ اپنا تھا تو گئیس یہ سوال تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں پوچھتے ہاں کوئی یہاں آگے کوئی سوال آپ سے پوچھ لے تو وہ بات ایک الگ ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے ملک کے موسم کا حال کیسا ہے آپ کے ملک کے حالات کیسے ہیں تو آپ نے پوزیٹیو ہی جواب دینا ہے نیگٹیو کوئی جواب نہیں دینا اپنے ملک کے بارے میں بھلے آپ کا ملک جیسا بھی ہے یا آپ کے ابھی جیسے بھی کنڈیشن ہے یہاں پہ یا وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ سوالوں کے جواب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے یہی سوال پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں ہوتا وہی میں نے کہا اپنے سے کوئی توڑ موڑ کوئی آپ کو سوال پوچھ لے تو اس کا بھی جواب آپ کو آنا چاہیے اور کپڑے کون سے پہنے جو نورول کپڑے ہوتے ہیں جینس اور یہ ایسی شر جو میں نے پہنی ہوئی ہے سمپلی ٹھیک ہے گائیس تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تو اور بھی اس کے علاوہ کوئی سوال جواب ہو آپ لوگوں کے پاس کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے ورسپ نمبر میرا دیا ہوا ہے آپ اس کے حوپے مجھے ورسپ کر سکتے ہو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے گائیس تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تو اب ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں ایک نیکس ٹاپک کے ساتھ جب پہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ